اگر آپ کوئی خوابات اور کوئی برائی بھی پیز بے میرا سوال پردے کے تعلق سے ہے آپ کا ایک لیکچر ہے پردے کے تعلق سے جس میں آپ نے سورے احضاب کی آیت نمبر ون سارٹھ کوٹ کرے تھے جس میں نبی سے کتاب ہوتا کہ اپنی کہہ دو بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اپنے ایلو ایال سے اور بعد میں مومین عورتوں سے کہ تم پردہ اپنے چادر سے کرو اور آپ نے ایک جو ہے تو حدیث بھی کوٹ کر رہے تھے جس میں مہاشاہ نے فرمائے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمائے کہ ہمیں جہاد کے حال آدمی بھی صرف ٹکنے تک کپڑے اٹھانے کی اجازت تھی تو ایک لیکچر ایک لیڈی نے کوششن کر رہے تھے تو انہوں نے بولے کہ آپ کے بھی آپ کے بھی فیس ایلو ایک کوششن میں بھی آپ نے کہا تھا کہ عورت کا سطر سر سے لے کے پیر تک ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے دیکھیں بہرحال اس معاملے میں میرے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس میں چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہو ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہے بہت سارے لوگ حوالے دیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک پسے منظر ہوتا ہے اور اس پسے منظر کو بھی سمجھا ضرور جیسا کہ عیدگاہ میں ایک عورت اٹھی جس کے چہرے پر نشان تھا تو ہم جانتے ہیں نماز کے لئے جب عورتیں آئیں تو چہرہ ڈھاکنا نہیں سکتی کھلا رکھنا پڑھیں گا تو عیدگاہ کا مسئلہ ہو گیا ہو وہ ایک عام مسئلہ نہیں کہ عورتیں بزار میں صحابیات گھمتی اور ان کے چہرے پر نشان ہوتا اور صحابہ ان کو دیکھتے ٹھیک ہے تو میرے نزدیک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے یا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس دلیل کے مطابق عورت کے لئے چہرہ کھلا رکھنا جائز ہو میرے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے کہ اس کا چہرہ سوائے سوائے وہ جب حج کے لئے جائیں گی تو تب اسے کھلا رکھنا ہے میں عائشہ رضی انہاں فرماتی ہے کہ ہم حج کے لئے جاتی اور چہرہ کھلا رکھتی جب خافلے آتے تو کبھی کوئی ڈھاک لیتی اور پھر کھول دیتی تو اس سے پتا چلا کھلا رکھنا اس کی اصل ہے اس لئے کہ کھلا رہتا تو ڈھاکتی ورنہ اگر ڈھاکنا اصل ہوتا تو ڈھاکی چلتی پھر خافلے آئے اور خافلے جائے وہاں کے علاوہ کوئی دلیل میرے پاس موجود نہیں ہے یا میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کسی عالم کا یا کسی مسئلک کا یہ معاملہ ہو کہ اس نے یہ جواز دیا ہو کہ چہرہ کھلا سے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چہرہ تو خوبصورتی کی علامت ہے اور وہ مرکز ہے کشش کا اور اس کو ڈھاکنا تو بدرج اولہ ضروری ہے اس لئے کہ اسی کی وجہ سارے فتنے شروع ہوتے ہیں کبھی بھی کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا ہے کہ وہ عورت کیا خوبصورت پیر ہے یار فیدہ ہو گیا میں اس بھی کوئی نہیں بولتا کسی کی نظر بھی نہیں ہوتی ہے کسی بھی انسان کی نظر کسی کی لئے پڑھیں گی تو کہاں جاتی ہے سیدھا چہرے پر اس کے چہرہ کشش کا مرکز ہے اور اسلام پردے کا حکم دیتا ہے صحابیات سے یہی عمل ملتا ہے صحابہ نے اپنی عورتوں کو ایسے ہی پردہ کرایا اب کوئی انسان یہ کہتا ہے تو اس کے پاس اس کے دلیل ہو میرے نزدیک تو میں کہوں گا چہرہ ڈھاکنا عورت کے پردے کا حصہ واجب این ضروری ہے اس کو یہ کرنا ہے اگر وہ نہیں کریں گی تو بہت سارے فتنوں میں وہ پڑھ جائیں گی ملوث ہوں گی اور اس کے لئے بہت زیادہ تکلیف ہوسکتی دنیا اور آخرت کے اعتماد سے جزاک اللہ خیر